ہیلو گائز تو کیسے آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں اور بریک ڈاؤن کرنے والے آیونجس اینڈ گیم کے ایک نئے ڈیلیٹڈ سین کا جو کہ کافی لمبا تھا اور میں نے آدھا اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا نو وریز اگر آپ نے پچھلی والی ویڈیو نہیں دیکھی میں آپ کو اس ویڈیو میں دوبارہ سے وہ ڈیلیٹڈ سین ایکسپرین کر دوں گا پورا کا پورا ان کیس اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی تھی تو آپ سکیپ کر سکتے ہیں سکرین پر آئے ہوئے ٹائم پر تو ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور آپ مارول کے فین ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہمیشہ ہم یہاں پر مارول کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ گائز میرے چینل پر جوائن کا بٹن آ چکا ہے آپ میرے چینل کو جوائن کر کے بہت سارے پرکس اور اس کی ممبرشپس لے سکتے ہیں ان سب کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں گا ویڈیو کے انڈ میں تو سین سٹارٹ ہوتا ہے ٹونی اور پیٹر سے پیٹر کہتا ہے مسٹر سٹارک اور آگے سے ٹونی کہتا ہے کہ می فیوریٹ جنگ ایڈلٹ تو یہ سین گائز وہی سین ہے جہاں پر ٹونی اور پیٹر پہلی بال ملتے ہیں پورے پانچ سال بعد پیٹر کے لیے یہ ٹائم بہت کم ہوتا لیکن ٹونی کے لیے پورے پانچ سال ہوتے ہیں پیٹر پوچھتا ہے ٹونی سے کہ میں نے کیا کوئی کول چیز مسٹ کی اور آگے سے ٹونی کہتا ہے کہ نہیں تم واپس آگئے یہی چیز کول ہے میں اگزیکلی ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہا لیکن آپ مطلب تو سمجھی گئے ہوں گے اس کے بعد پیٹر کہتا ہے کہ اوہ تھانکس مین اور آگے سے ٹونی کہتا ہے کہ کیا تم صحیح ہو آگے سے پیٹر کہتا ہے کہ آف کورس میں بلکل صحیح ہوں یامپرہ تھوڑے بہت ایلینز ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے زیادہ اس کے بعد ٹونی انٹرڈیوز کرواتا ہے پیٹر کو پیپر سے اور کہتا ہے کہ تمہیں تو یاد ہی ہوگا یہ پیپر ہے پیٹر کہتا ہے کہ ورس سب میں سپورٹس اور آگے سے پیپر کہتا ہے کہ ہیلو ہائے اور پھر پیٹر کہتا ہے کہ آپ سے مل کے کافی اچھا لگا پیپر بھی سیم جہی کہتا ہے اور پھر ٹونی کہتا ہے گیٹ ڈاؤن تو یامپرہ غیزہ میں یہ چیز تو نہیں دکھائے گی کہ ٹونی نے کیوں کہا گیٹ ڈاؤن لیکن دیفنیٹلی یہ تھینوس کا یا پھر تھینوس کی آرمیاں کوئی اٹیک ہوگا جس کی شوق ویس جہاں تک آگئی اس کے بعد کوئل کی انٹری ہوتی ہے سین میں اور کوئل آتے ساتھ سٹار کو ہائے بولتا ہے اور راکٹ کو ہائے بولتا ہے جہاں پر آپ کو دیفنیٹلی نہ راکٹ دکھائی دے گا اور نہ ہی سنائی دے گا کیونکہ راکٹ بعد میں ڈالا جائے گا پوسٹ پروڈیکشن میں سین گن جو کے پلے کرتے ہیں راکٹ کا کریکٹر اور ان پر بعد میں سی جئی ڈالی جاتی ہے وہ کبھی کبھی سیٹ پر ہوتے ہیں اور کبھی کبھی نہیں ہوتے جب ایکٹرز نے راکٹ کے ساتھ انٹریک کرنا ہوتا ہے تو اس ٹائم وہ سین میں ہوتے ہیں اور جب ایکٹرز نے سیمپلی راکٹ کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے تو وہ سین میں نہیں ہوتے پورا پورا راکٹ بعد میں سی جئی کی مدد سے ڈالا جاتا ہے اس سین میں اسی لیے جہاں پر اس سین میں کرس پرائٹ اپنی ایکٹنگ کی کلاس دکھا رہے ہیں اور امیجنری کریکٹر کے ساتھ ایکٹنگ کر رہے ہیں تو سین سٹارٹ ہوتا ہے راکٹ یہ کہتے ہوئے کوئل اور آگے سے کوئل کہتا ہے کہ ہاں ہاں ہی مین کیسے ہو راکٹ کہتا ہے کہ تھانک گاڈ تم ابھی بھی ڈس نہیں ہو تم واپس آگئے کوئل کہتا ہے ہاں میں واپس آگئے ہوں میں اب ڈس نہیں ہوں لیکن تم کیسے ہو تم سناو اس کے بعد گائز سین میں انٹری ہوتی ہے نیبولا کی اور گمورا کی یہ سین گائز اس ایونجس اینڈ گیم کے سین کے الٹرنیٹ سین ہے جہاں پر گمورا نے بالز میں مارا تھا پیٹر کو گمورا مر چکی ہے کب کی کھل کہتا ہے ہاں ہماری والی گمورا مر چکی ہے لیکن یہ والی گمورا ہماری والی گمورا نہیں بلکہ کوئی اور گمورا ہے کسی اور ٹائم کی گمورا ہے تو یہاں پر گائز میں لوگ یہ بات اعزیوم کر سکتے ہیں کہ سارے گارڈینس اور سارے ایونجس جہاں پر ٹائم ٹریول چل رہا ہے سارے مرے ہوئے لوگ جو کہ انہیں ابھی دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ سارے پاسٹ کے لوگ ہیں اس کے بعد گائز مینٹس شاک میں کہتی ہے کہ شیز آ زومبی یعنی کہ گمورا زومبی ہے اور پھر سین میں انٹری ہوتی ہے ہاک آئی کی بلیک پینٹر کی ہل کی اور کیپ کی اور اسی سین میں واس بھی آ جاتی ہے اپنے آپ کو چھوٹے سائز سے بڑا کر کے ہاک آئی کے پاس انفنیٹی گاٹلٹ ہوتا ہے اور ہاک آئی کہتا ہے کہ انفنیٹی گاٹلٹ سیف ہے تو نہیں کہتا ہے کہ اچھی بات ہے اور آگے سے ہاک آئی کہتا ہے کہ چلو اس کو ٹھکانے لگائیں تو نہیں کہتا ہے کہ گوڈ جوب تم نے انفنیٹی گاٹلٹ کو سیف رکھا تو یہ سین گائز ایونجس اینڈ گیم کے اس سین کی کنٹینیشن ہے جہاں پر ہاک آئی بیٹل فیلم میں آ جاتا ہے انفنیٹی گاٹلٹ لے کر اور کیپ سے پوچھتا ہے کہ میں اس کا کیا کروں اوریجنل یہ ایونجس اینڈ گیم میں صرف ہلک اور کیپ نے اس بات پر رسپونڈ کیا تھا لیکن جہاں پر اس سین میں پوری ایونجس کی ٹیم ہے اینڈ بین پوچھتا ہے کہ کیا کسی نے میری وین دیکھی ہے آگے سے پیٹر کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ انفنیٹی گاٹلٹ کو تمہاری وین میں لے کر جہاں سے بھاگ پائیں گے سکوٹ کہتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اگزیکلی وین کے بارے ہم بات نہیں کر رہے بلکہ بات کر رہے ہیں جو کچھ وین کے اندر ہے اس کے بارے میں جو ٹنل ہے اس کے بارے میں آگے سے حل کہتا ہے کہ ہاں جو ہینگ پیم کی اوریجنل کوانٹم ٹنل تھی ٹونی کہتا ہے کہ ہاں تم بلکل صحیح کہہ رہے ہو ہم لوگ سٹونز کو ٹنل میں ڈالیں گے اور کوانٹم ٹنل میں ہی چھوڑ دیں گے اور پھر تھینرز کو وہ سٹونز کبھی بھی نہیں ملیں گے حل کہتا ہے کہ ایزی پیزی لیمن سکویزی آگے سے راکٹ کہتا ہے کہ ہاں تم لوگ سب صحیح کہہ رہے ہو لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس وین نے اتنی ساری ڈسٹرکشن سروائف کی ہو یہ ہیں گائز سین گن جو کہ پلئے کرتے ہیں راکٹ وہ بیٹھے ہوئے اس لیے ہیں کیونکہ آلموس راکٹ کی ہائٹ بھی اتنی ہی ہے اور ایکٹرز کو ان کے ذات انٹریکٹ کرنے میں تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے اس کے بعد اینٹ مین اپنی کیس سے گاڑی کا ہورن بجاتا ہے اور ہورن انچا انچا سب کو سنائی دیتا ہے سب کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ وین نے اتنی ساری ڈسٹرکشن سروائف کر لی کیب کہتے ہیں گائز وہی اگزیک ڈیالوگ اوینجس اینڈ گیم سے اینیون سین اگلی براؤن وین اپ دیر یعنی کہ کیا کسی نے کوئی بھدی براؤن وین دیکھی ہے یہاں پر ویلکری پہ کیمرہ تو آتا ہے لیکن ویلکری نہیں کہتی کہ یہاں بٹ یو آر نوٹ گنا لائک ویر ایٹس پارک یہ اگزیکلی کہا تھا ویلکری نے ایوینجس اینڈ گیم میں لیکن جہاں پر ڈیلیٹڈ سین میں بکی کہتا ہے اگزیکلی یہی سیم چیز یا آئی ڈو بٹ یو آر نوٹ گنا لائک ویر ایٹس پارک اس کے بعد گائز ہمیں اوریجنل ڈیلیٹڈ سین میں یہاں سے بنایوی پکچر دکھائی جاتی ہے جہاں پر وین بہت سارے تھینوس کے ٹروپس کے بیچ میں کھڑی ہوتی ہے کیپ کہتے ہیں کہ تم لوگ سٹونز کو اس وین تک پہنچا دو اور یہ سب کچھ ابھی ختم ہو جائے گا کیپ پوچھتے ہیں سکارٹ سے اور ہوب سے کہ کیا تم کانٹم ٹرنل کو دوبارہ سے صحیح کر سکتے ہو اور ہوب کہتی ہے کہ ہاں بلکل کر سکتے ہیں کیپ اور آگے سے سکارٹ کہتا ہے کہ ہاں دیکھو تم بھی کیپ کو کیپ بلا دیو یہ گائز ریفشنس تھا اینڈ من اینڈ واسپ کا جہاں پر کیپٹن امریکہ کو سکارٹ کہتا ہے کیپ اور ہوب اس کا تھوڑا سا مزاق اڑاتی ہے اس کے بعد گائز ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر سٹرینج آتے ہیں ٹونی کے پاس ٹونی بیزی ہوتا ہے پیپر کو پلان بتانے میں اور پیپر وہ کہتا ہے کہ تم جو میں آتا ہوں اس کے بعد ٹونی دیکھتا ہے ڈاکٹر سٹرینج کو اور کہتا ہے دیکھو کون واپس آ گیا ٹونی پوچھتا ہے ڈاکٹر سٹرینج سے ایک زیک وہی سیم کوسٹن جو کہ پوچھا تھا اس نے ایونجز اینڈ گیم کے فائنل کٹ میں ٹونی کہتا ہے کہ تم نے پانچ سال پہلے پندرہ میلین فیوچر دیکھے تھے اور ان میں سے کسی ایک نے صرف کام کیا تھا تو تم مجھے بتا دو کہ وہ فیوچر کون سا ہے کیا وہ یہی فیوچر ہے اور وہ فیوچر کس طرح کام کرے گا ڈاکٹر سٹرینج کہتے ہیں کہ اگر میں نے وہ تمہیں بتا دیا تو وہ نہیں ہوگا اور یہی سیم چیز گائز ڈاکٹر سٹرینج نے کہی تھی ایونجز اینڈ گیم کے فائنل کٹ میں بھی تو یہاں پر گائز ایم سی او میں یہ بات اسٹیبلیش ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کو فیوچر پتا ہو تو وہ فیوچر نہیں ہوگا اس کے بعد ٹونی آگے سے کہتا ہے کہ یہ سب چھوڑو اور ڈاکٹر سٹرینج کا کالر پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ اگزیکلی کون سا فیوچر کام کرتا ہے ہم کون سے فیوچر میں جیتے ہیں کوئل کہتا ہے ہی ہی گائز کم آن تھنڈے ہو جاؤ کوئل ٹونی کو پیچھے کرتا ہے اور ڈاکٹر سٹرینج کو بولتا ہے ڈاکٹر ویئرد جو کہ کافی زیادہ فنی ہے کوئل پوچھتا ہے ڈاکٹر سٹرینج سے کہ کیا تم اپنا پورٹل کھول سکتے ہو اس وین تک ڈاکٹر سٹرینج کہتی ہے کہ ہاں میں پورٹل سے کھول سکتا ہوں لیکن جو پورٹل ہے وہ کام کرے گا دونوں طرف یعنی کہ ہم لوگ جہاں سے وہاں جہاں بھی پائیں گے اور لوگ وہاں سے یہاں بھی آ پائیں گے ایک سائٹ سے پورٹل کو بلوک کرنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے جیسے ہی میں پورٹل کھولوں گا تھینوس کے ایلین پانچ سو سے بھی زیادہ جہاں پر آ جائیں گے ایک سیکنڈ میں ہی اور ہمیں وین تک جانے کا موقع نہیں ملے گا کیپ کہتی ہے کہ کیا ہم لوگ بھاگ کر اس وین تک پہنچ سکتے ہیں اور کوئی کہتی ہے کہ ہاں ہم لوگ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں لیکن ہم لوگ سب وہاں تک پہنچ نہیں پائیں گے فائنلی تھار کو ملتا ہے ایک ڈیالاؤگ اور تھار کہتا ہے کہ ہم سب کو وہاں تک نہیں پہنچنا ایون اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی پہنچ گیا تو ہمارا کام ہو جائے گا ڈریکس کہتا ہے کہ یہ پلان ٹیربل ہے ویلکری کہتی ہے ہاں پلان تو ٹیربل ہے لیکن مجھے اچھا لگا ہاں کائی دیتا ہے انفنیٹی گاٹلیٹ ٹیچالا کو اور ٹیچالا کہتا ہے کہ تھانگیو انفنیٹی گاٹلیٹ کو اتنا دور لے کر آنے کے لیے سپائیڈر مین کہتا ہے کیپ تھینوس کا کیا کرنا ہے کیپ کہتا ہے کہ کیپٹن مارول تھینوس کا شپ ڈسٹرائے کریں گی اور پھر تھینوس پر اٹیک کرے گی اس کے بعد ڈریکلی لکھا جاتا ہے کہ ابنی مار شیٹرز در میرر ڈیمینشن جانے کہ ابنی مار میرر ڈیمینشن کو توڑ دیتے ہیں جیسے کہ تھینوس نے توڑی تھی ایونجس انفنیٹی وار میں تو میبھی یہاں پر اس بات کی پوسیبیلٹی ہے کہ ڈاکٹر سرینج نے اٹیک کیا ہو میرر ڈیمینشن کے ساتھ ابنی مار پہ یا پھر تھینوس پہ اور پھر ابنی مار نے میرر ڈیمینشن کو توڑ دیا ہو اور پھر گائز جہیں پر ڈیلیٹڈ سین ختم ہو جائتا ہے تو دوستو آپ مجھے بتائیں کومنٹس میں کہ آپ کو یہ ڈیلیٹڈ سین کیسا لگا تو آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی اب میں آپ کو اس کوئسچن کا آنسر بتا دیتا ہوں جو کہ میں نے اپنی لاس ویڈیو میں پوچھا تھا کوئسچن تھا کہ ہمیں بروس بینر ایونجس کی پہلی مووی کے بعد ڈریکلی کونسی مووی میں دیکھنے کو ملا اس کا آنسر ہے آئین مین 3 میں اب جوگلا کوئسچن ہے وہ ہے لوکی کا ریل یا پھر فول نیم کیا ہے مجھے اس کوئسچن کا آنسر کومنٹس میں ضرور بتائیں اور مجھے جوائن کرنا بلکل بھی مت بھولیں جوائن کرنے کے بعد آپ کے پاس آپ کے لیول کے حساب سے بہت سارے پرکس آئیں گے اگر آپ سیمپلی ایونجر بنتے ہیں جو کہ ہے سیمپلی 59 روپیز پر منت تو آپ کو یہ سارے پرکس ملیں گے سب سے پہلا پرک ہے ارلی ویڈیو ایکسس یعنی کہ آپ کو میری ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی باقیوں سے 12 سے 24 گھنٹے پہلے اس کے بعد سیکنڈ پرک ہے وہ ہے ایکسکلوزیو کیو اینڈے فور میمبر یعنی کہ آپ میرے سے جو بھی کوئسچن پوچھیں گے میں اس کا آنسر دوں گا ویکلی ایک ویڈیو میں اس کے بعد تھرڈ پرک ہے وہ ہے آپ کے نام کا شاؤٹ آٹ ہوگا ہر ویڈیو کے انڈ میں اور اس کے بعد فورت پرک ہے کہ آپ میرے ساتھ فیس بک یا پھر انسٹاگرام پر ایز ای فرینڈ ایڈ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ سی سبسکرپشن میں آپ کے نام کے ساتھ بیجز بھی آ جائیں گے یعنی کہ آپ جب بھی کومنٹ کریں گے میری کسی ویڈیو میں آپ کے نام کے ساتھ یہ بیج آئے گا اور آپ کا نام ہائی لائٹ ہو جائے گا کومنٹ سیکشن میں اس کے بعد گئیز اگر آپ بنتے ہیں سوپر ایوینجر جو کہہ ہے 199 روپیز پر مند اس میں وہ سارے پرکس ہوں گے جو کہ میں نے بتایا اپنے پہلے لیول میں اور اس کے علاوہ یہ سارے پرکس اور نئے بھی ہوں گے آپ میرے ساتھ ویڈیو کال اور ٹیکس ٹیٹ کر پائیں گے اور اپنے آئیڈیاز ڈسکس کر پائیں گے میرے ساتھ اس کے بعد سیکنڈ پرک پہ آپ میرے ساتھ پب جی کھیل پائیں گے اور تھرڈ پرک پہ آپ میری ویڈیوز کے سنیپ شاٹ اور سکرین شاٹ دیکھ پائیں گے ایون ویڈیو کی ایڈیٹنگ کے بیچ میں اور فورٹ پرک میں آپ کے کوسچن کا آنسر گارنٹی نیکس ویڈیو میں ہو جائے گا اس کے بعد گئیز اگر آپ بنتے ہیں کو روپیز پر مند تو آپ میرے چینل پر اپنی مرضی کے ٹاپک کی ویڈیو دیکھ پائیں گے یعنی کہ سمپلی آپ مجھے ٹاپک کا نام بتائیں گے اور میں اس پر ویڈیو بنا دوں گا اور اس میں پچھلے دو لیولز کے سارے کے سارے پرکس ہوں گے اس کے بعد گئیز اگر آپ جوائن کرتے ہیں ایس پرو ایونجر جو کہ ہے ایٹ تھاؤزن روپیز پر مند تو آپ اس کی مدد سے میری ویڈیوز میں ہو سکتے ہیں یعنی کہ آپ کی ویڈیو اور آپ کی آڈیو آپ کی مرضی سے میری ویڈیوز کا پارٹ ہوگی تو دوستوں یہ تھے سارے پرکس آپ پلیس کنسیڈر کریں اٹلیس سب سے پہلا پرک جوائن کرنا یعنی کہ ایس ایونجر اونلی 59 روپیز پر مند تو آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پرس کرنا بلکل بھی مت بھولیں تو اب ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تیل دین بی ہیپی این بی سیف